موسیقی اسلام علیکم آئی یوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوں گے الحمدللہ سے میں بھی اچھی ہوں تو بھئی آج میرے کچن میں بن رہی تھی بڑی ہی چٹپٹی اور بڑی ہی ڈیلیشیوس سی چاٹ تو میں آج مینی ساموسہ بن رہی تھی تو مینی ساموسہ بنانے کے لیے میں نے دو بڑی سا اس کے پوٹیٹو لیے تھے آلو اس کو میں نے بوائل کر کے اچھی طرح سے پیل کر لیا تھا تو میں اسٹفنگ کے لیے ایک سیمپل سی چٹنی جو ہے وہ تیار کر لوں گی تو بس میں نے سب سے پہلے تو پین کے اندر آئیل ढلو اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر جیسی آئیل گرم ہوا تو میں نے زیرہ اور رائی ڈالی تھی رائی زیرہ ڈالنے کے بعد میں نے ہلکا سا کڑی پتہ اس میں اائٹ کر دیا کڑی پتے کے ساتھ میں نے رائی زیرہ کو اچھی طرح سے تڑک نہیں دیا اس کو فریو نہیں دیا اس کے بعد میں نے پھر اس کے اندر ہری مج�ے ڈالی تھی اور ساتھ ہی میں نے کٹنگ کیوئی پیز اس میں ایڈ کر دی تھی اور بس پھر ہم نے اس کے اندر حلدی اور جو چاٹ مسالہ ہے وہ ایڈ کر دینا ہے باائل کیے ہم نے پوٹیٹوز اس میں ڈال دی ہے ساتھی ہم نے کشمیری لال میرچ ڈال دی تھی تو تھوڑا سا میں نے اورگیانو اس میں ڈالا تھا جس سے کافی اچھا اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ انہانس ہو گیا تھا تو پس کٹی ہوئی ہری میرچے وغیرہ میں نے اس میں ڈالی اور بس ہماری سٹفنگ والی چٹنی پھر بہت ہی انسٹانٹ بن کر تیار ہو گئی تھی تو آپ اس میں چاہے تو آپ گرین والی جو چٹنی ہوتی ہے وہ بھی ایڈ کر سکتے لیکن میں نے لال والی میرچے اس میں ایڈ کر دی تھی پر سے پھر میں نے ہز بیز آئی کا نمک ایڈ کر دیا اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر دیا تھا تو دو منٹ کے اندر ہماری یہ جو چٹنی تھی یہ بن کر تیار ہو گئی تھی اور ہاں اس میں جو بھنا ہوا زیرہ ہوتا ہے وہ لازمی ڈالے اوپر سے اور تھوڑا سا گرم مسالہ سپرنگل کر دیں اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے اس سٹفنگ میں اور ساتھی نے اس میں تھوڑے سے سونپ ایڈ کر دیں تو یہ بہت ہی زبردست ڈیلیشیس تھی ہماری چٹنی جو ہے وہ بن کر تیار ہو گئی تھی سٹفنگ کے لیے بس اس کے بعد میں نے ایک باول لیا اور اس کے اندر میں نے لگ بگ اندازے سے ہی میں نے ایک کٹوری کے لگ بگ میں نے میدہ لے لیا تھا میدہ کے اندر میں نے تھوڑا سا کٹا ہوا اس کے اندر زیرہ اٹ کر دیا تھا اور تھوڑی سی اجوائن ڈالی تھی اس کے بعد میں نے نمک ڈالا اور تھوڑا سا آئیل ڈالا تھا جس سے یہ بہت ہی کرسپی اور اچھے سے ہمارے جو فولے فولے سے سموسے ہیں وہ بن کر تیار ہو جائیں گے بس ساری چیزوں کا اچھی طرح سے مکس کرتے ہوئے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور ایک نرم ڈو ہم بنا کر تیار کر لیں گے تو یہ مینی سموسہ چاٹ میں بڑا ہی زبدست لگتا ہے تو میں نے شام میں بچوں کے لئے رگڑا چاٹ بنانا تھا تو بس پھر میں نے اسی لئے یہ والی ریسپی جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی لیکن میں رگڑا جو ہے میں نے رات میں دیر سے بنایا تھا شام میں اس لئے میں نے اس کی ریسپی جو ہے وہ اس میں نہیں ڈالی تو میں صرف مینی سموسہ آپ کو بتاؤں گی کہ ہم کتنے انسٹرنٹ بچوں کے لئے بہت ہی جلدی سے یہ والی چاٹنا ہم گھر پر ایزی لی بنا کر دے سکتے ہیں تو بس اچھی طرح سے آٹا گون لیا تھا اس کے بعد ہم نے اس کو پانچ دس منٹ ریسٹ پر رکھنا ہے جب اچھے طرح سے آٹا سوفٹ ہو جائے اس کے بعد پھر ہم نے اس کی لوئی بنانی ہے میڈیم سائز کی اور اس کے بعد ہم نے ایک بڑی سی پاپڑی جو ہے روٹی کی طرح بنا کر تیار کر لینی ہے تو یہ نا بڑا ہی زبردست طریقہ ہے میڈی سموسہ بنانے کا ایک ہی ٹائم میں ہم دھیل سارے سموسے جو ہی وہ بنا کر اس طرح سے تیار کر سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آج کی بھی میری ریسپین آپ لوگوں کو ضرور پسند آئیں گی اور انشاءاللہ آپ لوگ اس طرح سے بنائیں گے ہم نے بڑی سی پاپڑی جو ہے وہ بنا کر تیار کر لی تھی اب اس کو ہم چار برابر ایک وری پارٹ میں ڈیوائیڈ کر دیں گے بیچ میں سے کٹ دیں گے اس کے بعد پھر ہم نے اس کے اندر سٹفنگ رکھنا ہے اور بہت ہی ایزی ہمارا سموسہ جو ہے وہ بن کر تیار ہو جائیں گا تو آپ لوگوں نے ابھی تک اس میتھٹ سے نہیں بنایا ہے تو ضرور سے بنا کر دیکھئے انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ والا طریقہ بہت زیادہ پسند آئیں گا اور بہت ایزی ہے اس طرح سے سموسہ بنانا اتنا کوئی زیادہ ایزی ہے بچے بھی ایک بار دیکھیں گے تو وہ بھی اسے فوراں سے بنا کر تیار کر لیں گے تو بس پھر امید کرتی ہوں کہ آج کی ریسپی ضرور پسند آئی ہوں گی اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگ چینل پر نئے ہیں چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دے بیل آئیکن کا بٹن دبا دے تاکہ اسی طرح آنے والی مزے مزے کی اور اچھے اچھی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے تو آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہوں گی کہ بارش کا موسم شروع ہو چکا ہے اور مونسون یہ پہلا مونسون تھا تو بڑی ہی زور و شور سے بارش ہو رہی تھی تو سوچا کے چلے بارش میں بچوں کو اس طرح کی چارٹ جو ہے وہ بنا کر دیتی ہوں تو بس بچوں کے لئے بنائی تھی ساتھ میں ہم لوگوں نے بھی تھوڑی سی چارٹ کھا لی تھی تو اس طرح کے موسم میں یہ والی چارٹ بڑی مزے کی لگتی ہے بڑا ہی موسم جو ہے وہ خوبصورت ہو رہا تھا تو آپ لوگ بھی ضرور سے بنائیں موسم انجوائے کریں بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ کیونکہ فیملی کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ کالیٹی ٹائم ہوتا ہے وقت پھر جو ہے وہ لاؤڈ کر دوبارہ نہیں آتا تو جو بھی پل ہم نے جینا ہے فیملی کے ساتھ جو بھی وقت ملتا ہے اسے ہم نے بھرپور طریقے سے انجوائب کرنا ہے تو بس پھر میں نے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سے سارے ہی سموزے بنا کر تیار کر لیے تھے تو بلکل مجھے نا پانچ سے چھے منٹ لگے تھے اور اتنے سارے سموزے نا ڈھیر سارے میرے بنا کر تیار ہو گئے تھے پھر ایک طرف میں نے آئیل جو ہے وہ تھوڑا سا گرم ہونے کے لئے گرم ہونے کے لئے رکھا ہوا تھا تو جیسے ہی ہلکی آج پر پھر میں نے سموزے جو ہے وہ آئیل میں ڈالے تھے اور اس کو بہت ہلکی آج پر میں نے فرائی کر لئے تھے تو الحمدللہ سے بڑے ہی ڈیلیشیاس اور کرسپی اور بڑے ہی فولے فولے سے ہمارے سموزے جو ہے وہ بن کا تیار ہو گئے تھے تو بس آپ لوگ بھی سے اس موسم جو ہے وہ ضرور سے بنا انجوائی کریں فیملی کے ساتھ کھائیں خوش رہیں اور آج کی ریسپی کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے بتانا نہ بھولیے گا تو بس ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ریسپی کے ساتھ نئے ویلوگ میں تب تک کہ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اور اسپیشنلی آج کی ریسپی کیسی لگی فیڈبیک دینا نہ بھولیے گا تو بس میں نے یہ سارے سموزے فیڈ چارٹ کے ساتھ تھوڑے سے رکھے تھے اور تھوڑے سے میں نے اس طرح سے بچوں کو ساس کے ساتھ کھانے کے لئے دے دیئے تھے تو بس پھر ہماری جو ریسپی تھی وہ آج کی یہی تھی ملتے ہیں بہت جلد نئے ویلوگ میں نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں